سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بھی چینلی اور راجستان کی ٹیم آمنے سامنے ہوتی ہے تو جہاں تب چینلی کی ٹیم کو یہ ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بات کریں آج کے مقابلے کی تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹوس جیت کر راجستان کی ٹیم نے پہلے گینتبازی کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دے پھر چینلی کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرتے ہو سوریش اینا نے جہاں 36 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں مہیندر سنگھ دونی نے بھی 46 گیندوں میں ہی 75 رن جڑ دیئے تھے اس دوران سوریش اینا نے اپنی پاری میں جہاں چار چوکے اور ایک چھکا لگایا تو وہیں مہیندر سنگھ دونی نے بھی چار چوکے اور چار چھکے اپنی پاری میں لگا دیئے تھے ساتھی اس کے بعد ڈوین براوو نے بھی 16 گیندوں میں 27 رنوں کی 33 ترار پاری کھیل کر چینلی کی ٹیم کے سکور کو بڑھی تیجی سے آگے بڑھا دیا اپنی اس پاری میں براوو نے تین چوکے اور ایک چھکے لگایا جس کے بعد چینلی کی ٹیم راجستان کی ٹیم کو 166 رنوں کا وشار لکشے دے پائی وہیں آپ کو بتا دے کہ اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری راجستان کی ٹیم کی شروعات بہدی خراب رہی ٹیم کے کپتان عجین کے رہنے پہلے ہی اور کی دوسری گیند پر کیول شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد پاری کے تیسرے آور میں سنجو سیمسن آٹھ تو وہیں جوس بٹلر کیول چھے رن بنا کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے جس کے بعد راجستان کی ٹیم کے بلے بازی کا موٹ جا سنبال رہے تھا راہول تریپارٹی اور سٹیف سمیت ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنی ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنشپ تو جھٹانی چاہی لیکن پھر پاری کے گیارویں آور میں راہول تریپارٹی 49 رن پر اپنا وکٹ گوا بیٹھے جس کے بعد سٹیف سمیت میں جالا دیر تک کریز پر اپنے پیار نہ جمع سکے اور پاری کے چودویں آور کی دوسری گیند پر وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے سٹیف سمیت نے اپنی پاری کے دوران 28 سرن لگائی تھے لیکن دوستو اس مقابلے کا اصلی مزہ تو آیا پاری کے آخری آور میں آپ کو بتا دے کہ اس سٹرائک پر کھڑے تھے بینگ سٹوکس اور بلے باز جوفرا آرچر ساتھ ہی ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی شاندر بلے بازی کے بوتے پر اب آخری آور میں راجستان کی ٹیم کو جیتنے کے لیے کیول 12 رن چاہیے تھے اور اس آور میں گیند بازی کرانے کے لیے کپتان مہندر سنگھ دھونی نے گیند تھمائی تھی دوین براوو کے ہاتھ میں پرنتو لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کا یہ فیصلہ پہلے سے بلکل صحیح ثابت ہونا تھا کیونکہ اپنے آور کی پہلی گیند پر دوین براوو نے بینڈ سٹوکس جیسے دھاکڑ بلے باز کا وکٹ دلوا کر راجستان کی ٹیم کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی جس کے بعد کریس پر آئی نئے نویلے بلے باز شریس گوپال دوسری گیند کو تو چھو ہی نہیں پائی اور تیسری گیند جب ان کے ہیلمٹ میں لگ گئی تب انہوں نے کسی طریقے سے ایک سنگل رن لے کر سٹرائک جوفرا آرچر کو پکڑا دی جس کے بعد سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید جوفرا آرچر آخری گیندوں میں دو چھکے مارکر ٹیم کو وجہی بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے تو چوتھی گیند پر ایک سنگل لے کر سٹرائک تھمادی شریس گوپال کے ہاتھوں میں جس کے بعد اس اوبر کی آخری دو گیندوں پر بھی کچھ نہیں ہو پایا اور چینے کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے کو بھی جیت گئی دوستو ایک سمیں پر یہاں رومانچک مقابلہ پوری طریقے سے فس چکا تھا لیکن یہاں مہیندر سنگھ دھونی کی شاندر کپتانی کا ہی نتیجہ ہے کہ چینے کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے کو اتنی آسانی سے جیت پائی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی اپنی کپتانی کی انڈر چینے کی ٹیم کو IPL 2019 کا خطاب جتا پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گو